پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کیے ہوئے ہوں گے اور میرا جنازے لے کے جاؤ گے تو دنیا دیکھ رہے کہ یہ سنگندر آزم جسے آدھی دنیا سے زیادہ فتح کر لیا تھا یہ خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے کچھ بھی لے کے جانے والا نہیں خالی ہاتھ ہاں بدن کے اندر اگر کوئی کمال ہوگا تو اس کی قیمت اللہ کیا لگے گی لیکن خالی ہاتھ آیا ہوں خالی ہاتھ جا رہا ہوں اس لئے کوئی میری سنگندر آزم بادشاہت پر کوئی ناز نہ کرے آج ہماری حالت یہ یہ نہیں دیکھتے خالی آتا ہے خالی آت جائیں گے اندر کیا پیدا کیا ہے اندر کا کمال کمال جب حکیم سکرات نے یہ بات کہی تو بات یہ حقہ بکہ رہ گیا بات سیاں نے کہا جزا کرنا کہ چشمے باز کر دی اور پھر اس کے بعد حکیم سکرات کہتا ہے اب آپ اپنا لوگوٹا باندھیے ننگا بدن میں بھی لوگوٹا باندھتا ہوں اور دونوں ننگے بدن ہو کر دریاں میں کوتے ہیں دریاں میں کوتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ دریاں کی جڑ میں سے اس کی تیہ میں سے موتی نکال کے کون ل آتا ہے اور کون لاش بن کے واپس آتا ہے ظاہر ہے کہ اندر کمال ہوگا تو گوتا زن گوتا لگا کے تہہ میں جا کے موتی لے کے آئے گا لیکن جس کو تراکی نہیں آتی دھکے کھائے گا وہ مردہ لاش ہی واپس آئے گی بات سیاں نے کہا بھائی اس کو کیا مو لگا لیا بھائی صبح صبح یہ کون پلے کہتا ہے گلے پڑ گیا تو حقیقت یہ ہے تو بات یہ اندر کا جو کمال ہے حقیقت اندر کے کمال کو اصل میں کمال سمجھنا چاہیے اور جس نے اپنے اندر کمال پیدا کر لیا اور جب یہ کہہ دیتا ہے انسان دنیا میں رہ کے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ وہ زمین پر بیٹے بیٹے عرش سے بلند ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی قیمت لگ جاتی ہے کہ اس نے اپنے اندر ایمان کی دولت کو سجا لیا ہے لہذا اس کی جو قیمت ہے اب یہ ساری کائنات اس کی خادم اور یہ ساری کائنات کا مخدوم نظر آتا ہے